بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ برابر والا پڑوسی صاف کپڑے نہیں دھوتا یا تو اس کو صحیح طریقے سے دھونا نہیں آتا یا اسے مزید کسی اچھے سابون کی ضرورت ہے شوہر نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی لیکن خاموش رہا اسی طرح دن گزرتے رہے جب ہر بار اس کا پڑوسی اپنی دھولائی کو خوش کرنے کے لیے کپڑے لٹکا دیتا تو وہ عورت اپنے شوہر سے یہ بات دوبارہ دھوراتی اور یہی کہتی کہ برابر والا پڑوسی اپنے کپڑوں کو صاف نہیں دھوتا تقریباً ایک ماہ گزر گیا وہ عورت اب اپنے پڑوس میں دھوئی جانے والے کپڑے صاف دیکھ کر حیران ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی دیکھو اس برابر والے پڑوسی نے آخر کار سی کھلیا کہ صحیح طریقے سے کیسے دھونا ہے میں حیران ہوں کہ اسے کس نے سکھایا ہے اس کے شوہر نے کہا سنو دراصل میں آج صبح صویر اٹھا اور اپنے گھر کی کھڑکیاں صاف کی اور اس لیے تمہیں وہ سب کچھ جو کل تک اچھا نہیں رگ رہا تھا اب اچھا لگنے لگا یعنی پڑوس میں گندے کپڑے دھولنے کے بعد لٹکاتے تھے وہ پہلے سے ہی صاف تھے مگر تمہیں وہ گندے لگتے تھے کیونکہ تمہاری کھڑکیاں تمہارے شیشے اچھے نہیں تھے صاف نہیں تھے کہانی کا اخلاقی پہلو اگر ہماری کھڑکیاں گندی ہیں تو ہم دوسروں کو بھی گندہ دیکھیں گے جو کچھ ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں وہ درحقیقت ہمارے باطن کا عکس ہوتا ہے دوسروں کو دیکھتے وقت ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا انحصار اس کھڑکی کی پاکیزگی پر ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہم فیصلہ کن ہوتے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں بغیر اس گہرائی کی کھوچ کے کہ وہ شخص اس طرح کا بڑتاؤ کیوں کر رہا ہے روایت میں آیا ہے آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب اسلام کا اخلاقی نظام میں صفحہ نمبر 669 میں ایک روایت کا ذکر کیا ہے کہ جہاں آیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں مصروف کرے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی عیوب کو تلاش کرے موسیقی